موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام آپ کی صحت میں میں ہوں آپ کا میزمان ڈاکٹر منصور نورانی ناظرین ہرڈیوں جوڑوں سے متعلق آج ہم اپنی اس پروگرام میں گفتگو کریں گے اور یہ امراض وہ ہے جن سے دنیا کے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے روح زمین پر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہ کبھی ان امراض سے واسطہ پڑتا ہے یا ہے وہ امراض کی شکل میں ہو یا چوٹ یا ٹراما کی شکل میں ہو یا بڑاپے کی مشکلات کی وجہ سے آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور اس مقصد سے ہم نے اپنی اسٹوڈیوز میں جس موضوع مہمان کو مدعو کیا ہے وہ ہیں جناب کنسلٹنٹ اورتھوپیڈک سرجنڈ ڈاکٹر محمد پرویز انجم صاحب السلام علیکم ڈاک صاحب مینس چینل کی طرح سے ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور شکریہ در کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے منتخب کیا تاکہ ناظرین اور سامین کو کچھ فائدہ پہنچ سکے تو آئیے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جانتے ہیں ہمارے ڈاکٹر پرویز انجم صاحب سے کہ ہمارے کون کون سے امراض ہیں ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق جو بہت کومن ہیں جی ڈاکٹر صاحب شکریہ بہت بہت آپ نے بہت براڈ سوال کیا ہے ہمارے پاس جو اورتوپیڈک سی ایجنس ہوتے ہیں ان کے پاس دو طرح کے مریض آتے ہیں ایک تو جوڑوں کا دائد یا اس سے متعلق بیماریاں اور دوسرہ ایک سے بہت بڑا چنگ ہے ٹراما کا جس میں فریکچرز ہوتے ہیں ڈس لوکیشن ہو جاتے ہیں تو ہم ابھی اسے دور رکھتے ہیں آپ نے کہا کس طرح کے مریض آتے ہیں میں نے کہا کون کون سے ہے ہمارے ملک میں کون جو ہے آپ سرجری میں لیول کے نا بھی ہوں لیکن ہڈیوں جوڑوں سے متعلق ہڈی ٹھیک ہے دنیا بھر میں سب سے اہم موضوع اور سب سے کون جو پیشنٹ جسیس کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ کمر کا درد کمر کا درد سب سے نمبر ہوا نہیں ہر جس سے آپ نے بھی فرمایا کہ نور زمین میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی وقت میں کمر کا در یا کچھ اس طرح کا در جوڑوں کا نہ ہوا ہاں کیونکہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا ڈرمیٹالوجی پہ جی اور اس میں بھی میرے ساتھ یہی میں نے بولا تھا کہ ڈرمیٹالوجی میں بھی کوئی انسان آج تک بچا نہیں ہے کبھی ایکزیما کبھی فنکل انفیکشن کوئی نہ کوئی مرض ضرور ہو جاتے ہیں کبھی الرجی کبھی سار اسی طرح یا اورتوپیڈک بھی یا سملے جوڑوں میں درد اور رہنیوں ایسا ہے کہ کسی بھی ایک اورتوپیڈک سیرجن کی لنک میں جائیں سب سے زیادہ جو مریض ملتے ہیں وہ کمر کے درد کے ملتے ہیں اچھ دوسرا جو کامن چیز ہے جس آپ چاہ رہے ہیں کہ کامن چیزیں لوگوں کو تک پہنچائیں وہ ہے گھٹنے کا درد یہ دو جوڑ ایسے ہیں جن کے مریض ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں اگر باقی سارے جوڑوں کو ملا لیں تو بھی صرف ان جوڑوں کے مریض زیادہ ہوتے ہیں یہ مطلب ففٹی پرسنٹ زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں یہ سکتے ہیں تو میں یہ پاکستان کی بات نہیں کروں میں دنیا پھر کے اورتوپیڈک سیرجنس کی بات کروں اچھا ہمارے لوگوں کو ہمارے عام عمام کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان سے ریمیٹرالوجیس کے پاس جانا چاہیے یا اورتوپیڈک سیرجن کے پاس جانا ہے وہ بلینڈلی اورتوپیڈک سیرجن کے پاس چلا جاتا ہے تو آپ وہ کیسز بھی ٹریٹ کر لیتے ہیں جو ریمیٹرالوجی سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر بھیجنا پڑ جاتا ہے ان کو جی بہت بہت ہی اچھا سوال گئے جو جتا ہم ناظرین کو بہت ایک شعور دینا ہے میں کہ یہ کہہ لیں یا کمپلیکس میں رہتے ہیں کس کے پاس جانا ہے وہ فیس پہ نہیں کر سکتے ہیں تو میں بتاؤں جو اس طرح کے جوڑوں کے درد کے مریض ہیں ایکچولی اورتوپیڈک سیرجری جو ہے نا سر یہ پہلے ڈیولپ ہوئی ہے پہلے آپ کو ریمیٹرالوجی نہیں تھی نہیں تھی میں آپ کو عرض کروں کہ جب ہم لوگ بھی پڑھتے تھے اس وقت اورتوپیڈک سیرجری بھی نہیں تھی جنرل سیرجری میں یہ اورتوپیڈک آتا تھا پھر جیسے جماعت ترقی کرتا گیا اورتوپیڈک سیرجری ایک شعبہ بن گیا اب اسی سے نکل کے ریمیٹرالوجی جو ہے ایک شعبہ بن گیا ہے ریمیٹرالوجی سے مراز جوائنٹ کے پین یا اس طرح کے امراض جو صرف دوائیوں سے اور بغیر سیرجری کے علاج کرتے ہیں وہ ریمیٹرالوجیس کر لاتے ہیں اور جو دوائیوں سے بھی کرتے ہیں ایکسرسائزر سے بھی کرتے ہیں اور جہاں ضرورت پرتیز سیرجری بھی کرتے ہیں ان کو ہم اورتوپیڈک سیرجن کرتے ہیں اچھا ایک عام مریض جس کو جوڑوں کا درد ہے وہ جا تو ریمیٹرالوجیس کے پاس جائے تو بھی علاج ہو جائے گا ان کی پڑھائی یہ ہے یا اورتوپیڈک سیرجن کے پاس ہے ان کو بھی اس چیز کی نالج ہے ایک عام فیزیشن جس ان کہتے ہیں جو پیٹ کا جو صرف نہیں کا علاج کرتا ہے اس کو بھی ان چیزوں کا ادراک ہے اس کے پاس بھی علاج ہے پلس ایک ہمارے ملک میں جو فیملی فیزیشن ہیں سب سے پہلے مریض ان کے پاس جاتا ہے تو ان کو بھی اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ کس طرح ایک عام سے درد کا جوڑوں کے درد کا علاج کیا لیکن جہاں پہ تھوڑی سی بات آگے بڑھ جاتی ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیملی فیزیشن ایکسپرس کے پاس بھیجیتا ہے یا تو ریمیٹرالوجیس کے پاس یا اورتوپیڈس ٹھیک ہے اب آجائیں لمبے گووے جو آپ نے بتا ہے کمر کا درد جس میں مرد عورت دونوں کو ہوتا ہے عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس کی وجوہات کیا کیا ہے یہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری جسم کو مختلف خد و خال میں بنایا ہماری جو وہ بونس ہیں وہ کہیں براڈ ہیں کہیں پتی ہیں کہیں چھوٹی ہیں تو اسپائنل کارڈ جیسے کہیں یا ویٹیبلر کولم ہم کہتے ہیں ریڑ کی ہڈی بھی چھوٹی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے مل کے بنی ہے مور ہے جی ہاں اب اس چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے بیچ میں ایک ڈسک ہوتا ہے سافٹیشو کا جو ہڈیوں کو رگر سے بچائے جس میں منٹر ویٹیبلر ڈسک کہتے ہیں عام الفاظ میں کشن کہہ لیں شاک ایفزاربر کر لیں پھر وہاں سے کچھ نسے نکلتی ہیں ٹیسیوز نکلتے ہیں تو کمر کا جو حصہ ہے بہت منٹر ہے وہ بہت ہی ہر موومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ سب سے زیادہ موومنٹ اس لیے کمر کا در زیادہ ہوتا ہے یہ وزن اٹھانے سے بھی ہو جاتا ہے بلکل وزن اٹھانے کے طریقے ہیں وزن اٹھانے کے کچھ طریقے ہیں جو ہم اگر اس کو نہیں ماننے یا نہیں کریں تو کمر کا در ہونے کے زیادہ چانسز ہیں ویسے تو سب سے بھی اٹھاتے ہیں کمر اٹھانے کے دیکھیں اگر کوئی شخص جھک کے وزن اٹھاتا ہے سارا لوڈ جائے نا سارا وزن اس کے کمر کے چھوٹے سے مہرے پہ پڑتا ہے وہی اگر گھٹنے کو بینڈ کر لے گھٹنے اسٹیٹ نہ رکھے گھٹنے کو بینڈ کر پھر جھک جائے اور وزن اٹھائے تو اس کا لوڈ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے کمر پہ اتنا وزن نہیں آتا ہے کافی فرق پڑ جائے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ ایسے سیدھا سیدھا پڑتے ہیں پاؤں کو اور اٹھاتے ہیں جسے پھر کمر میں جو نائنٹی ڈگری پہ جھکتے ہیں جسے نماز پڑتے ہیں اس طریقے سے جھکتے ہیں تو یہ عام آدمی مجھے بھی آپ کو ہر شخص کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وزن اٹھاتے وقت زیادہ وزن دو چار کلو کی بات نہیں کرتا میں زیادہ وزن اٹھاتے ہیں اس بات کا خاص خیال لگے اور وجہ کیا ہوتی اس کی دوسری وجہ ہوتی ہے سر خود کا وزن زیادہ ہونا ویٹ فیٹی ویرمن دوی خاص وجہات ہیں سر ایک تو اپنا وزن زیادہ ہونا دوسرا پوشچر کو کنٹرول نہ کرنا دیکھیں ویٹ ور کولن جیسے آپ کو بھی علم ہے کہ مختلف شیپس میں ہوتی ہیں کر ہوتی ہیں اسٹریٹ نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم اسٹریٹس کو بھی پڑھاتے ہیں کہ اس کو نیک کو عام لگ بھی جانتے ہیں سروائیکل کہتے ہیں اس کا کر سامنے کی طرف ہے ٹھیک ہے پھر چیس پہ جاتا ہے اسے ہم دورسل وٹیبرا کہتے ہیں یا تھورسک وٹیبرا کہتے ہیں اس کا کر پیچھے کی طرف ہے پھر کمر میں نہیں چاہتا ہے پھر کمر پیسہ آئے جس کو لیتا ہے جس کو لیتا ہے جہاں پیٹ ہے ہمارا اس کا کر آگے کی طرف ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مینٹین کیا ہوا اس کی شکل میں تو وہ خراب ہو جائے تو بھی پینے جی اس کرو کو اگر ہم مینٹین نہ رکھیں کسی وعی سے اس کرو میں اچھا اس میں اس کرسی پہ بیٹھنے کے اسٹائل پر بھی فرق پڑے گا ایکزیکٹلی بیٹھنے کے کرسی پہ بیٹھیں کہیں بھی بیٹھیں بیٹھنے کا بہت صحیح اپنے کا جیسے جھکنے کا عمل ہے بیٹھنے کا عمل لیٹنے کا عمل بستر سے اٹھنے کا عمل ان سارے چیزوں سے کمر کردت کا تعلق ہے بیٹھنے میں صرف یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لمور جو ہے وہ سامنے کی طرف ہے تو پیچھے اس کے گیپ ہے اس جگہ پہ اہوماً ایک بیک کیر ہم کہتے ہیں وہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کرو کو وہ مینٹین کر لے تو ایک چھوٹا سا ضروری نہیں ہے کہ پیسے خرچ کریں چھوٹا سا کشن گھر میں ہوتا ہے ہر گھر گھر میں ہوتا ہے تکیہ ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ لمبر ایریہ پہ رکھ لیں تاکہ جب بیٹھیں تو کمر سے اور چیئر سے یا کہیں بھی بیٹھیں گیپ نہ ہو اس گیپ کو فل کر لیں دیوار سے ٹیک لگا لیں اور ٹیک لگا کے بیٹھیں ایسے جھک کے نہ بیٹھیں تو پھر ایسا مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیا اس کو مشورہ دیتے ہیں اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں کچھ ایکس رے کرواتے ہیں میں کوئی یا ہمارائی پیچھ لے آتے ہیں سر اس پر بہت اچھا یہ میں اس پر اپنے استادوں کی بات کوٹ کروں گا آپ بھی پروفیسر ایسے مر آپ کو جانتے ہیں بہت بڑے سرجن تھے پاکستان کے دنیا کے ان کا کہنا ساتھ یہ تھا کہ ڈاکٹر کے تین چیزیں اچھی ہونے چاہئیں ایک اس کی آئی آنکھوں دیکھنے کا عمل بہت اچھا ہونے چاہئے اس کے ہاتھ کی لمس بہت اچھی ہو فیلنگ پاور اور تیسری اس کے زبان اچھی ہو اگر یہ تین چیزوں اس ڈاکٹر پاس وہ کامیاب ڈاکٹر ہے اور ان تین چیزوں کے ساتھ بہت کم ہی ایسا موقع ملے گا جہاں پہ آپ کوئی ٹیسٹ کرائیں کوئی انویسٹیگیشن مریض کے پیسے کم سے کم خرچ ہوتے ہیں اس لئے ان تین چیزوں سے آپ ڈاگنوزز کر لیتے اس سے بات کر کے ہسٹری لے کے زبان کا دیکھ کے اس کی چال کیسی ہے وہ لک کیسے ہے اس کا بہت سی بیماریوں آپ کوئی بیماریوں کا بہت ساری بیماریوں میں لک بلکل چینج ہو جاتا ہے پرفینس ہو جاتی ہے انیمیم آکھے جانڈیس میں آکھے تو بہت ساری چیزیں تو لک سے اور ہاتھ سے فیل کر کے پلپیشن فیل کر کے کہ اس کی فیلنگ کیسی ہے تو یہ بہت ضروری ایک ڈاکٹر کا زمینہ اس کے بعد بہت کم ایسا وقت آتا ہے کہ ڈاگنوزز نہیں ہوتی ہے پھر ہمیں انویسٹیکیشن یعنی چیز میں بہت ٹی یا ریڈیالیگ کی ضبط پرتی ہے اگر شگر ہو یا کوئی ایسی کرونک علنیس ہو اس سے بھی یہ جونوں میں اور یہ تکلیف شپڑ جاتا ہے ایکسیکٹلی اگر کوئی کوئی موربیڈ ہے شگر کی بیماری ہو بلڈ پیشر ہو یا خودہ نہ خواستہ کڈنی کا کوئی مسئلہ ہو لیور کا مسئلہ ہو کوئی بھی کوئی موربیڈ جس سے جسم ایک ہے اور سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور موٹا پہ بھی ایک بڑی بڑی ہے موٹا پہ تو بڑھنے ہو ویٹ کہا آپ سے پیڑ بڑھنے ہو پیڑ بھی بڑھا ہے تو پیچھے کمر میں درد تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے کمر تو کمر ساتھ میں یہ جو آپ نے کہا جوسی بیماریاں بھی آئے تھی تو کوئی کو موربیڈ ہو کوئی بیماریاں یہ جوائنٹ پین جو ہے اس درد کو ایکسوڈائٹ کر دیتا ہے اس کو اگریویٹ کر دیتا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوتا لیکن اس کو بڑھا دیتا ہے وہ چیزیں کم کر دی جائیں تو درد ویسی آدھا کم ہو جاتا ہے آپ نے کہا تھا یہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں کامن ہوتا ہے تو اس کی کیوں یہ فرق کیوں ہے اس میں بیسک فرق یہ کہ عورتیں جنرلی دیکھا یہ کیا ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ وزن ہوتا ہوں تو اسے وہ ایکٹیف کم ہوتی ہیں ایکٹیوٹی کم ہوتی ہے ان کی پرگننسی بھی افیکٹر ہے کیوں وزن اٹھا رہی ہو پرگننسی بھی ملٹیبل پرگننسی ہو رہی ہے ملٹیبل پرگننسی پلس کسی کا آپریشن ہورا سے زیر اس کے لیے آج کل اپیڈیورل لگاتے ہیں تو یہ سب چاری چیزیں ہر ہی چیزوں کو ملاک کے کیونکہ فیمیز میں منتلی سائیکل کی وقت ہی پین ہوتا ہے بالکل تو اس لیے یونگرڑکیاں بھی یہ شکایت کرتی ہیں ان کے بعد لوگوں کو مینورویشیا جسے کہتے ہیں یا یہ کہ پوسپارٹم جس کو کہتے ہیں دیلیوری ہو جانے کے بعد بھی پین بڑھ جاتا ہے کمر میں اور پرگننسی میں آپ کو بتا ہے کہ ویسی وزن بڑھ جاتا ہے تو جنرلی دنیا بھر میں عورتوں کو یہ بھی بھی کامن ہے تو پھر اس کا علاج میڈیکلی ہو جاتا ہے یا پھر سرجری بھی ضرور پڑ جاتی ہے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جنرلی ایٹی پرسنٹ جیسے بھی میکیک کا علاج میڈیسن ہے میڈیسن اور ایڈر فیزو تیرپی ایکسرسائز پوسچر ویٹ ریڈکشن ویٹ ریڈکشن تو اور کہیں بعض اوقات کمر کا عدد دیکھیں کمر کا عدد ایک ہوتا ہے عام جو کمر کا عدد ایج کی وجہ سے ہے ویٹ کی وجہ سے جنرلی ایج کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں لنبر اسپونڈلوسس یہ ایک بہت بڑا چنک ہے زیادہ مریض لنبر اسپونڈلوسس یعنی ایجنگ پروسس اس کا علاج تو یہی ہے جو میں نے بتایا آپ کو ویٹ کم کریں ایکسرسائزز کریں فیزو تھرپی کریں دوائیں ڈاکٹر کو دکھائیں دوائیں دیتے رہیں کچھ بیمائیں ٹوئنٹی پیسن ایسی ہیں جو ایک خاص بیماری کے بیرس ہوتی ہیں کوئی ٹیومر ہو گیا ٹیومرکلوسیس ہڈی میں بہت کومن ہے ورڈیوڑی میں فرس پلیس جو ہے ورڈیوڑی ہے تو اس طرح کی چیزیں کوئی بیماری ہو جائے تو پھر اس کو پراپر انورسٹیگیٹ کر کے دوائیوں سے نہ ہو تو پھر سیجری کرنے پڑتے اور اسی طرح باقی سروائیکل سپورٹ اس میں ہمارے لوگوں کو بتا دیجئے کہ موبائل مسلسل دیکھنا یا کمپیٹر پر بیٹھنا تو اپنی پوزیشن صحیح رکھیں پوزیشن صحیح رکھیں جس سے آپ کو یہ ایک دباؤ نہ پڑے اور یہ یہ بہت بڑا علمیہ ہے لوگوں نہیں پتا یہ پورا ٹائم موبائل پہ لگے رہتے ہیں بستر میں لیٹے رہتے بھی کرتے ہیں یہ کام گھر میں بھی ہر وقت بچے بچے یہ کر رہے ہیں تو آگے جا کے صیبت پیدا ہونی ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور یہ ہمارے پیشن کی تعداد بڑھ گئی ہے اس لئے دیکھیں جو لوگوں کا درجہ صاحب نے کہا یہ آپ کو علم ہے کہ یہ جرح بڑی ایج میں ہوتا ہے جی جی اومن اورٹوپیڈی سیجن کے پاس مریض جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ آپ بڑی ایج کے ہوتے ہیں لیکن اب خاصی تعداد ہماری ینگ سٹس میں ہو گئی بچوں بھی ہو گئی ہے موبائل اور لائپ ٹاپ دن پر یا گیمز کھیل رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں اب تو بچوں کی پرہائییں ساری آن لائن ہو رہی ہیں تو ٹی وی اور لائپ ٹاپ پر ہو رہی ہیں اور بچوں کی آؤڈور ایکٹیوٹی ختم ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے وہ صرف موبائل پر لگا رہا تھا بہار نکلنے سے حالات سر ایسے تو اپنا وقت کیسے گزاریں تو یہ بہت برحال ہے لیکن ہمیں بیرل اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنی پوششر کو اس طرح رکھے اور اس میں وقفہ دے وقفہ بہت ضروری ہے کانسٹینٹ ہماری ریسرچ کہتی ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک پوزیشن پہ گردن آپ کے لانے چاہیے ناظرین آپ ہڈیوں جوڑ سے متعلق ہمارے ڈاکٹر پرویز انجم صاحب سے گفتگو سن رہے ہیں ہم ہی آنکھ چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد میں نے اب سوال ان سے پوچھنا ہے یہ جو گھٹنے کا درد ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے تو کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ہم ابھی واپس آتے ہیں ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے سوال لکھنا تھا مجھے کہ ہمارے جو بڑی ایج میں کچھ گوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے یعنی گھٹنے میں سب سے زیادہ گھٹنے میں ہوتا ہے ہمارے بڑے لوگوں کو تو اس کی وجوہات کیا ہے اور وہ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جو سوال کا جو آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب میں نے جیسا ارس کیا کہ سب سے زیادہ مریض ہمارے کمر کے ہوتے ہیں سیکنڈ جو کومنسٹ بیماری ہے وہ ہے گھٹنوں کا درد گھٹنوں کے درد جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہر انسان کے پاس دو گھٹنے ہیں ایک گھٹنے میں ہماری جو بون کی سٹرکچر ہے بناوٹ ہے ایک پارٹ کو ہم میڈیل کہتے ہیں اندرونی پارٹ کو باہر کو لیٹر کرتے ہیں ہم جب چلتے ہیں تو ناظرین کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کا زیادہ تروازن میڈیل سائٹ پہ آتا ہے گھٹنے کے آدھے حصے پہ آتا ہے دونوں پیروں کے تو یہ گھسنے شروع جاتے ہیں اس کے بیچ میں جیسے آپ ساتھ کیا تھا میں نے کریورٹیوری میں ایک ڈسک ہوتا ہے کشن جیس طرح آپ نے کہا اسے طرح یہاں بھی ایک کارٹیلیج ہوتی ہے سافٹیشو ہوتا ہے جو شاک ابزوربر کا کام کرتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ یہ کارٹیلیج گھسنے شروع ہو جاتی ہے تو جب ہم ففٹی سکسٹی کے پہنچتے ہیں اس وقت کارٹیلیج نام کو کارٹیلیج رہ جاتی ہے ڈائریک بون سے بون ٹکراتی ہے تو یہ ایکچنلی ویٹ بیرنگ جوائنٹ بھی کہلاتا ہے ہماری باوڈی کا سارا ویٹ اسی کے اوپر پڑتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹکنے والے میں بھی پڑتا ہے تو وہ ٹکنے پہ تو نہ نہیں پڑتا جتنا اس پہ ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ بیڑا گرک کرنا ہے اگر میرا وزن جتنا بھی اب میں پچاس کلو کا وزن اوپا ڈالوں تو اس پہ زور تو پڑے گا تو ایک حد تک بازاش کر سکتے ہیں تو یہ جیسا عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے سب چیزیں ٹوٹنے شروع ہو جاتی ہیں آنکھوں میں موتیا ہو جاتا ہے چمنی میں ہماری جلد میں جو جھوریاں آ جاتی ہیں تو اس طرح یہ بونز کا بھی چینج آتی ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے ہم اگر اجاز دے تو میں تھوڑا سے اس کو الیبریٹ کرنے ہڈیوں کا جہاں تعلق ہے نا وہ ایسا ہے کہ اس کو ہم تین فیز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پچیس سے پچاس سال تک پچیس سے پچاس سال تک اور پھر اس کے پچاس سال تک آن ورڈز اب بہت سن کے ناظرین کو ہمارے تحجیب ہوا کہ جو ہڈیوں کے بننے کا عمل ہے وہ سب سے زیادہ شروع کے پچیس سال میں ہوتے ہیں ہڈیاں بنتی ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں نا بچپن کا کھایا پیا کام آتا ہے اس لئے بچوں ہم کہتے ہیں دودھ پیئے پنیر کھائیں ڈیری پروڈرٹس لیں ایکٹیویٹی کریں بھاگیں دوڑیں تو ہڈیاں جتنی مضبوط ہوں گی پھر پچیس سے پچاس سال تک سا ہڈیاں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹی بھی ہیں یہ عمل ہوتا ہے شروع تو وہ برابر ہوتا ہے ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں جتنے بن رہی ہوتے ہیں ٹوٹ رہی اور پچاس سال سے اوپر چلے جائیں تو ہڈیاں ٹوٹنے کا عمل زیادہ ہوتا ہے جس ساپنے کا ایجنگ پروسس اور بننے کا عمل بہت کام ہو جاتا ہے تو اس لئے ایک تو میرا مشورہ ہے کہ بچوں کو مائیں کھانے پر توجہ دے جنگ فورڈ نہ کھلائیں جو ہماری ہر دھر میں ہو گیا ہے اور ایکٹیویٹی کچھ بھی جیسے کہ آج میں نہیں کہتا کہ روڈ پر جائیں یا کوئی ایسی اللہ نہ کرے حادثہ ان کے ساتھ آج سیکیوریٹی کا مسئلہ ہے لیکن بہرحال ایکٹیویٹی کا ضرور خیال لگ اب آپ نے کہا کہ کیا علاج ہے اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب مجیز ہمارے پاس آتا ہے تو سمٹم کیا لے کے آتا ہے وہ کسا درد ہو رہا گھٹنے میں ہم زمین پر بیٹھ نہیں سکتے نماز نہیں ہو جو ہمارا مین مسئلہ نماز نہیں پڑھ سکتے ڈبلو سی میں نہیں بیٹھ سکتے دو مین مسئلہ ہوتے ہیں ڈبلو سی میں نہیں بیٹھ سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے اس کا علاج یہ ہے ہم سب سے پہلے ہونے کہتے ہیں کہ آپ اپنا وزن کم کر اگر وزن ہے تو نمبر ٹو یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ایکسسائزز کریں اور فیزیو تھرپی ضرور بھیجتے ہیں لیکن فیزیو تھرپی زندگی بھر کوئی نہیں کراتا ہمارے پرابلم کیا ہے فیزیو تھرپی کراتے ہیں لوگ ٹھیک ہو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ جو ایکسسائز کا پارٹ ہے نا وہ ان کو مستقل کرنا چاہیے یعنی کہ ایک دفعہ چلے گئے فیزیو تھرپیس کے پاس اب پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے آپ کو اسی ایک لینا ہے اسی ایک لینا ہے ایکزیکٹلی وہ آپ کی زندگی بھر کرتے رہے یا اگر ساری نہیں کر سکتے تھوڑی بھر تو کرتے رہے نہیں جو ایکسسائزز بتاتا ہے فیزیو تھرپیس کی ایکسسائزز روٹی ہیں ہم کہتے ہیں پیر کوئی اٹھائیں بہت سیمپل ایکسائزز لیڈ جائیں پیر کوئی سٹیٹ اٹھائیں ہم جیسے دیوریشن کب کمپلیٹ ہوا چھوڑنا چاہیے چھوڑ دیا کہ ہمیں جب ٹھیک ہو گیا پھر وہ جو آکٹر پاس دوبارہ آنا پڑتا ہے تو یہ ایک جنرل علاج بتا رہا ہوں میں جس طرح میں آپ کو بتا ہے کہ بہت کومنلی ہم کہتے ہیں لمبہ ریسپونڈرل اس طرح ہم کٹنے میں کہتے ہیں آسٹری آرسائیٹس آرسائیٹس آپ کو پتہ ہے کہ جوڑوں کے درد کو کہتے ہیں آرس کے معنی جوائنٹ ہوتا ہے آرسائیٹس میں انفلمیشن جوڑوں کے درد کو آرسائیٹس کہتے ہیں اس کی بہت سارے قسمیں ہیں ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ آسٹری آرسائیٹس جو ایجنگ پروسس جو ایج کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن بہت سے بچے آتے ہیں بچے بھی آتے ہیں ان کو ایک تکی ٹرانزیون سائنوائیٹس ہم کہتے ہیں اسٹرپٹو کا انفیکشن ہو جاتا ہے گلے خراب ہیں ٹانسل ہے تو اس کا ایک انفیکشن جوڑوں میں آ جاتا ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے اس میں ہم ایک ٹیسٹ کراتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اے ایس او ٹی انٹیسٹ وہ ٹیسٹ اغوماً دو سو سے نیچے ہونا چاہیے وہ دو سو سے اوپر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے خاص علاج ہے کہ ایک پینسلنگ کا انجیکشن لگتا ہے ٹھیک ہے وہ منتلی لگاتے ہیں اور بچہ سال دو سال لگائے اور ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ وہی ہے انفیکشن جس کو رومیٹک فیور بھی کرتے ہیں رومیٹک فیور بھی کرتے ہیں جی وہ بڑھ جائے تو پھر ظاہر ہے ہارٹ کے پرابلم بھی ہارٹ کو بھی کرتا ہے ٹانسلک میں بھی ہوتا ہے بچوں میں یہ ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ آپ کو اس کا ناظرین کو مناجونوں کو بھی خراب کرتا ہے تو یہ اگر پوزیٹیو آ گیا اس میں ایک ٹیسٹ کراتے ہیں پہلے تو ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ بچے کو ہے پھر جو ویریفائی مائی ڈائیگنوزز اس کو کنفرم کرنے کے لیے تاکہ اس کا لیول تو دیکھیں چار سو ہے تو کتنا لگانا ہے کب تک لگانا ہے تین سو ہے تو کب تک لگانا ہے یہ ڈاکٹر فیصلہ کرتا تو پھر اس تا ہر مہینہ پیننسلین تو سب کو سوٹ نہیں کرتا ہے پیننسلین یہ ہوتا ہے سب کو سوٹ نہیں کرتا اس لئے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ڈوز کے بعد لیں اور جس کو سوٹ نہیں کرتا ہے وہ کون سا انجیکشن لگوائے اس کو انجیکشن ظاہر یہ نہیں لگا سکتے پھر ہم کوئی ایسے انٹی بیوٹک یا پین کیلس ان کا علاج کرتے ہیں وہ کام تو نہیں کرتی ہوگی وہ کام نہیں کرتی دیوریشن لمبا ہو جاتا ہے اور اس بچالے کو بار بار پین ہوتا ہے تو اس کا بھی دوسرے طریقے ایسے علاج ہے کہ ایکسسائزز کرائیں دوائیاں دیں کچھ چیزوں کو کھانے پر پرہیز کریں اس طرح کی چیزوں ہوتے ہیں لیکن اگر سوٹ کر جاتا ہے تو وہ اس کا پارمنٹ راج ہے اب اس کے بعد آپ آجائیں ایک ہوتا ہے گاؤٹی آرٹ سائٹس وہ ینگ ایج میں ہوتا ہے وہ بھی ینگ ایج میں ہوتا ہے مطلب وہ تو بچوں کو ہوا یہ پندرہ سال سے اوپر کے یہ میل کو زیادہ ہوتا ہے جی میل کو زیادہ ہوتا ہے میل کو بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی اس کا اگر ریشیو نکالیں اس کی وجہ کیا یوریک ایسیڈ میل میں زیادہ بڑھ جاتا ہے یوریک ایسیڈ میل میں ڈیرینج ہوتا ہے ڈیرینجمنٹ آف یوریک ایسیڈ اس کے میٹیبولیزم نہیں ہوتی ہے بعض بیماری ہیں جیسے آپ اپریومیٹک فیور آپ نے کہا یا ڈیومیٹائیٹ آرٹرائیٹس کی بات کریں گے بھی وہ فی میلز میں زیادہ ہوتا ہے یہ میلز میں زیادہ ہوتا ہے اور بہت بڑا ریشیو یعنی اگر دس مرد ایفیکٹیڈ ہوتے ہیں تو ایک عورت ہوتی تو اس طرح ہم جنرلی عورتوں میں زیادہ تر ہمیں بہت کم ایسا موقع موقع آتے ہیں کہ ہم یوریک ایسیڈ کرانا ہوتا ہے تو اس طرح یوریک ایسیڈ میں جو انوالمنٹ ہوتی یوریک ایسیڈ کے ساتھ وہ گھٹنے نہیں ہوتے وہ بکٹو ہوتا ہے پیر کے جوڑ لیکن ضروری نہیں ہے یہ کلاسیکل ہے کلاسیکل ہے پین شروع ہوگا سویلنگ آ جائے گی without any trauma چوٹ نہیں لگی زیادہ درد ہو رہا سوچ گیا لال ہو گیا سرخ ہو گیا اچھا اس کے یوریک ایسیڈ پڑھنے کی وجہ کاف مسل میں بھی پین ہوتا ہے ایکسیکٹلی بیٹکل وہ جاں یہ دیکھیں اس کے بعد سیکنڈ سائٹ جو ہے وہ نی ہے نی کے ساتھ بھی لوگ آتے ہیں بکٹو میں پین نہیں وہ پیر میں پین نہیں وہ دائریکٹ پر تو وہ اس کی فیلنگ جیسے میں نے کہا ہاں سے دیکھ لیا سویلنگ ہو جائے اس کی فیلنگ اس کی مووپنٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں جوائن کی اگر اٹیچ کریں گے تو گرم بھی ہوگا گرم بھی ہوتا ہے گرم بھی ہوتا ہے جہاں بھی انکلمیشن ہوگا گرم ہوگا سویلنگ ہوتی ہے تو اس کو اس میں پھر یہ ہم سب ریڈ میٹ بن کرتے ہیں ریڈ میٹ گائے کا گوز بکڑے کا گوز ہم اسے کہتے ہیں آپ کم سے کم کھائیں اور اگر بارڈر لائن ہے تو جائے جیسے شگر میں آپ کہتے ہیں بارڈر لائن ہے تو پرہیز کر لیں زیادہ ہے تو دوائیں جاتے ہیں تو اس کی کیسی دوائیں بھی آتی ہیں دوائیں سے بھی ٹھیک دوائیں سے جس کی میں سرجری کرنی ہے ابھی تو وہ کون سے والے جو بوڑوں میں ہوتا ہے اچھا اب اس کے بعد آپ کو آپ نے بچوں سے بات ہے بچوں جوان پہ آگئے اب بوڑوں پہ آ جائیے جی اب آپ نے اس کی آسٹریو آرسائیٹس کی بات کر رہا ہے جو بوڑوں میں ہوتا ہے اس کا بھی علاج بسکلی یہی ہے ابھی تک یہ ہوتا رہا ہے ویٹ ریڈکشن ایکسرسائز واک واک ایکسرسائز اپنے زندگی کو اس طرح بنائیں تو ان کو پرشنی دورت نہیں پڑتی ہے لیکن اب یہ ایک سائنس کا کمال ہے اور موڈرن دنیا میں یہ ہوگی کہ ہم جوائنٹ کو چینج کر دیتے ہیں بہت زیادہ تکلیف ہو دوائیاں کام نہیں کر رہی ہیں ریپلیسمنٹ تھرپی اس ریپلیسمنٹ جو ہم ہپے میں کرتے ہیں اور نی میں یہ دو جوائنٹ بڑے کامن ہیں ویسے شولڈر بھی کر سکتے ہیں الیبو بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ نی is the most is the commonest ریپلیسمنٹ اتنا پین ہوتا ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس پر آئی راضی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک سکسیسفل ہے یہ اپسر جو لیکن میں ہماری جو پرسنل ایکسپیئنس کی بات کرتے ہیں کہ کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ اپرسن سے بچے کوشش یہ ہی چاہیے لیکن ایک وقت آئے اگر اللہ نہ کرے ایسا وقت آتا ہے کہ دوائی بھی کھا رہے ہیں پیٹ خراب ہو گیا دوائے کھا کے دوائے برداشت نہیں ہوتی میدے میں تضابیت ہو گئی ہے یا کڈنی کا مسئلہ ہو گیا ہے ایکسرسائزر وہ کرتے نہیں ہیں ویٹ کم نہیں ہو رہا ہے تو دیکھیں سرجری کے لئے ویٹ وہاں بھی کم کرنا پڑتا ہے تو اورتھوپیڈک سرجن کے پاس جانا ہی جانا ہے پھر اورتھوپیڈک سرجن کے پاس تو آنے ہی ہے وہ میڈیسن سے علاج کرے تو جتنے بوڑے ہیں وہ ایک نہ ایک دن آپ کے پاس آئیں گے اللہ کرے نہ آئے لیکن جنرلی ایسا ہوتا ہے جتنے موٹر سائیکلسٹ ہیں میں بھی وہ دیکھتا ہوں کہ جتنی پاکستان میں موٹر سائیکلیں ہیں بڑتی جاری ہیں آج کل بے حساب اور سب کو ایک نہ ایک دن اورتھوپیڈک کے پاس جانا پڑتا ہے اللہ معاف کریں کیرے بغیر کوئی رہتا نہیں ہے چی ایکزیکٹلی ہے اور وہ سب سے افسوس کی بات سر یہ ہے کیونکہ ینگ ایس کے لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے کفیل ہوتے ہیں بیڈ اینڈ بٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہی بیچارے بیستر سے لگ جاتے ہیں تو اس لیے اس لیے کہ ہمارے پاس سر احتیاط نہیں ہے آج ہم موٹر سائیکل ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن رفل ہی چلاتے ہیں آپ سنگنل پہ کھڑے رہے ہیں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سنگنل کی خلاف ورزی یہ کرتے ہیں ایکزیکٹلی یہ شورٹ راستہ ڈھونتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں رانگ وے سے آتے ہیں اور سنگنل جیسے ہی کھلے یا نہ کھلے یہ چل پڑتے ہیں تو ٹکراتے ہیں کہیں جا کے میں ذرا سا اختلاف کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے سہر ایک دنیا میں اور جگہ بھی موٹر سائیکل چلتی ہیں یہ قانون کی عملداری نہیں ہے قانون کی عملداری ہو انہیں پتا کہ میں سنگنل کروں گا اور مجھے صرف سو روپے کا چلان ہو جائے گا وہ کبھی نہیں کریں جس طرح پاکستان میں موٹر سائیکلیں بہت ہیں میں نے چائنہ میں دیکھا سائیکلیں بہت ہیں اور ستر سال کی بوڑیا کو میں نے دیکھا اپنی ڈیوٹی پہ جا رہی ہے وہ سائیکل چلا کے جا رہی ہے لیکن قانون کے پاسداری کرتے ہیں وہ سنگنل کو مانتے ہیں ون وے سیگٹ ٹو ٹوے کو مانتے ہیں کہ یہ جانے والوں کا یا آنے والوں کا ہمارے یہی نہیں چونکہ عملداری نہیں ہے ہر آدمی کو جلدی ہے تو یہ اورتھوپیڈک سرجن نے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کر دیا لوگوں کا اب کیا یہ بیڈ کے زمین پہ بیڈ کے نماز پڑھ سکتا ہے آج سے دس سال پہلے جہاں لوگ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرتے تھے اس میں زمین نائنٹی ڈگری سے زیادہ پیر مولنا منع ہوتا تھا زمین پہ نہیں لیکن اب ایسے کیونکہ ایشیا میں یہ بہت کومن ہو گیا ہے تو اب ایسے ایمپلانٹ آگئے ہیں ایسے جوڑ آگئے ہیں ہمارے پاس کہ اب وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے نہیں زمین پہ بیٹھ کے لیکن ہم پھر بھی منا کرتے ہیں بہتر ہے کہ اس پھر بھی بیٹھ کے بہتر دیئے کہ آپریشن ہی نہ کرائیں نہیں اصل میں لوگ کہتے ہیں ہمیں سجدہ جب تک نہ کرنے تو مزا نہیں آتا اس لئے اب ہم کہا ہوں کہ اب ہمارے پر ایشین آگئے ہیں جو ایسے جوائنٹ ہیں جس میں جو موومنٹ جو موومنٹ ہے نا وہ سادہ ہے تو اب نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نیچے بیٹھ کے لیکن پھر بھی ہم انہیں کہتے ہیں اور وہ بھی وہ انڈیان ڈیو سی جس پہ جاتے تھے وہ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں جب پہل پورا مورنک انہیں کہہ دیا لیکن پہلی تو میں اس پروگرام کے توسط سے یہی کہوں گا کہ کوشش ہی ہونے چاہیے کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے نوبت ہی نہ ہے وہ بلکل آخری سٹیج ہے آج کل ایک فیشن بھی ہو گیا ہے کہ نہیں دردنی بداشت کرنا ہے میں نے دوانی کھانے ہاں ریپلیسمنٹ کرا لوں اس میں یہ ہے کہ جتنی ارلی ایج میں ہے یہ بہت ایک عجیب سے چیز ہے جو لوگوں کو یہ لوجیکل بات ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے جتنی ارلی ایج میں آپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرا لاتے ہیں جی اتنی اس کی ڈیوریشن کم ہے اچھے اور جتنے زیادہ عمر میں ارلیج میں کرا لاتے ہیں اس کی ڈیوریشن چلنے کی زیادہ ہے یہ ایک بڑی اہام سی چیز ہے جو اس لئے کوشش ہی کرنے جائیے کہ جتنا کھانچ سکے کھانچیں دمائنوں سے ورزش سے اور آخری سٹیج میں جا کرو پرشن کریں اگر کرانا پڑے تو تو ناظرین میں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لوں گا بریک کے بعد پھر آگے ہزن کفت کو کنٹینئر رکھیں گے اس لئے ہمارے ساتھ رہی گا we will be right back ناظرین بریک پہ جارے سے پہلے آپ سن رہے تھے ہڈیوں جوڑوں سے متعلق ان امراض پہ گفتگو جو ہمارے ہیں بہت کامن ہیں سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر پرویز انجم صاحب سے کہ یہ جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے یا اس سے پہلے آپ کون کون سے ٹیسٹ کراتے ہیں یا ایکس رے یا ایم آر آئی اور ایم آر آئی اتنا کامن کیوں ہوتا ہے ہمارے ملک میں یہ جو سوال ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا جو بھی جوائنٹ پین آتے ہیں زیادہ تر میں نے کہا کہ ہم ایسی ڈائیگنوز کر لیتے ہیں اگر ہمیں انویسٹیگیشن ضرورت پڑتی ہے کوئی ٹیسٹ کرانا ہو سب سے کومن ٹیسٹ جو ہمارے پاس ہے ایکس رے جس طرح کہ ہارٹ کا ڈاکٹر ایسی جی کراتا ہے وہیسے ہمارے لیے ایکس رے ضرور ہے بہت دفعہ ڈائیگنوز کرنے کے لیے اور بہت دفعہ ڈائیگنوز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی سٹیسفیکشن کے لیے ہمیں کرانا پڑتا ہے اگر صاحب ایکس سے تو کرائے نہیں آپ نے تو ایک سے ایک لیس ایکسپینسیب بہت کم پیسوں میں ہو جاتا ہے اور ایکس سے کراتا ہے دوسری چیز میں اس پر بات کرتا ہوں چاہوں گا ایم آر آئی کا ایک فیشن ہو گئے جو میں اپنے جنئر ڈاکٹرز کو بھی لیکچر دیتا ہوں تو کہتا ہوں اور مریضوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایم آر آئی کی ضرورت بہت کم ہے میں خاصل کرلوں کمر کے درد میں تو ہے لیکن اس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے اب پہلے آج سے دس سال بیس سال پہلے جب ایم آر آئی تو بھی سارے پیسز ڈائیگنوز ہوتے تھے اب یہ ایم آر آئی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریض سے زیادہ ڈاکٹر کے لیے آسان ہے اس کو ڈائیگنوز کرنا آسان ہوتا ہے اسے دماغ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی صحیح بات ہے لیکن مریض کے کئی ہزار روپے خرچ ہوتا ہے اس لیے ہم ڈاکٹرز سے ہمارے انتماز ہے کہ مریضوں کو جیب کا خیال لگے انویسٹیکیشنز کم سے کم کریں اچھا آٹوپٹن کی سرجری بھی مہنگی ہے مہنگی ہے اگر آپ پروسیسز لگا رہے ہیں یا کوئی ایسا گلیڈ بھی لگا رہے ہیں ہڈی جوڑنے کے لیے وہ بھی بڑی ایکسپنسی بہی ایکسپنسی اپنے بلکل صحیح فرمائے جنرل سہجی کے ایک پوشن ہوتا ہے پتہ نکال دیا اس میں کچھ لگانا نہیں کرتا ہے ہماری سہجیز ایکسپنسیب ہوتی ہے اور اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو ضرورت ہے مریض جتنا کم سے کم خرچ ہو جو ضروری ہو کریں اچھا آپ نے مشورہ دیا اب آپ کی نالج میں بھی ہوگا کہ ایک مریض آج کل ایک بیک کمر میں دلد ہے وہ ایکسرے سے پہلے امارہ ہی لگ دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ تو ایسی چیزیں ہیں جو تم ویسی چیک کر سکتے ہو کچھ ہمارے مریض بھی پاگل ہوتے ہیں وہ ایکسرے لگنے والے کو بڑا ڈاکٹر نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ بڑے بڑے ٹیسٹ نہ کروا دے کسی بڑے کراچی کی کسی دو بڑے ہسپٹل ایسے ہیں جہاں پہ آپ اگر چلے گئے تو آپ کو ہر ٹیسٹ کروا لیں اور آپ کی یہ وہیں خالی ہو جائے میں سمجھ گئے کس ہسپٹل کے بات کر رہے ہیں یہ تو ان کا وطیرہ ہے ان کو کہا گیا ہے کہ اتنے کے ٹیسٹ کا لیکن میں ایک عام ڈاکٹر کے بات کروں آجا ان کے ٹیسٹ کے ریٹ بھی سب سے زیادہ ہیں ہر چیز کے ریٹ زیادہ ہیں لیکن مسئلہ ہی کہ اب میں ایک عام ڈاکٹر کے بات کروں اب میں نے بہت سے ڈاکٹروں دیکھا ہے اور بات بھی کی ہے جو ان کی ڈائیگنوزز ہوتی ہے جیسے ایک کمر کا درد ہے مسکولر پین ہے ڈسک کی ہے ایمارے کرا کے جب آتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ وہی رہتی ہے ڈائیگنوزز انہوں نے کیا ٹریٹمنٹ وہی دینا انہوں نے ایک پین کر رہا ہے ایک میکو بالرمین اور اس طرح کی تھی گاوہ پینٹیں تو بھائی ایمارے کے فائدہ کیا ہے ہمارے ٹیچنگ یہ ہے ہماری ٹیچنگ میں کہتا ہوں کہ ایمارے آپ اس وقت کرائیں جب آپ بہت مشکل میں ہیں ڈائیگنوزز نہیں ہو رہی ہے یا آپ ڈسک کی یا کسی لیول آف ویٹیوے پہ سرجری کرنا چاہتے ہیں تو ایکسٹ لیول پہ تر چل جائے گا میں نے بیکیک میں ڈائیگنوزز کرنا ہے لیکن اس کے ایل فائب پہ ہے ایل فوڈ پہ دارا ہے تکلیف ہے ایل تری پہ ہے میں جب سرجری کرنے جاؤں گا تو پھر ایمارے کرا ٹھیک ہے لیکن آج کل کے ڈاکٹر وہ ایک فیشن کے طور پہ اور آپ نے صحیح کہا کچھ پیشن ایسے ہیں جو جب تک ایمارہ ہی نہ کرا لو ان کو تسلی نہیں ہوتی تو اب ایک اور مرض ہے جو ہمارے خواتین میں کومن ہے کیلشم کی کمی کی وجہ سے اس کو آسچپورسز کہتے ہیں تو وہ ذرا بتا دیجئے ہمارے عوام کو کہ اس سے بچا کیسے جائے گا اور یہ ہوتی کیا ہے یہ اس بیماری سے مختلف ہے وہ ہمارے آسچو آرثرائٹی سے تو کیا فرق ہے دونوں میں آسچو آرثرائٹی سے جیسے نام سے ظاہر ہے یہ جوڑوں کا انفلیمیشن یہ جوڑوں کا دیرد ہے آسٹو پولوسیس ایس سچ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں پین نہیں ہوتا ہے ہڈیوں کا بھر بھرا پن اور یہ ایجنگ پروسس ہے یہ اگین فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے ہمارے جی منسٹر سائیکل اللہ نے تعالیٰ عورتوں کو دی ہے اس سے ہڈیوں کے بڑی بچت ہوتی ہے جس دن وہ ختم ہوتی ہے جس ایج پہ تو اس کے ساتھ ہڈیوں کا بھر بھرا پن شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ مینوپاؤزل آسٹو پروسس مینوپاؤز کے بعد تو یہ ہر عورت کو ہونا ضروری ہے یہ کوئی عورت بچ نہیں سکتی اس سے مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ ایج زیادہ ہوتی ہے سکسٹے سیونٹی کے خریب ہوتی ہے لیکن عورتوں کو اس ہے تو اس کو ان کو ایک ہڈی کی کمزوری جو کہ اب وہ عام سا کونسپٹ ہے کہ کیلشم کی کمی ہو گئی تو بھئی کیلشم کے دعا لے کھالو دکٹر کے پاس کیوں ہے ایسا نہیں ہے کیلشم سر کیلشم ہماری بلیڈ میں آپ کرائیں تو 99% کیلشم بلیڈ میں نعمل آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں بریز کوئی کیلشم کی کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلشم دو جگہ ہوتے تھے ایک ہماری ہڈیوں ہوتا ہے اور ایک بلیڈ میں ہوتا ہے بلیڈ میں جو کیلشم ہوتا ہے اس کی بہت ساری فوائد ہیں وہ بلیڈ کلوٹنگ کے لئے بھی کیلشم ضروری ہے بہت ساری چیزوں کے لئے ضروری ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کیلشم کسی کے جسم میں کم ہے تو ہڈیاں قربانی دیتی ہیں اپنا کیلشم نکال کے بلیڈ میں ڈال دیتی ہیں تو بلیڈ کا کیلشم نعمل ہوگا لیکن اس بندے کیلشم کم ہے جس کو ہم وائٹیمن ڈی کے نام دیتے ہیں کہ وائٹیمن ڈی کا ٹیسٹ کرا لو ڈیکسا اسکین کرا لیتے ہیں اس کے لئے تو وائٹیمن ڈی کی انجیکشن بھی آگئے ہیں جی ہاں تو ڈیکسا اسکین کرا لیتے ہیں وہ اصل ایک سٹی بتاتا ہے وائٹیمن ڈی طریقے میں اس کی وجہ سے ہم انیلائز کرتے ہیں کہ اس کے ہڈیوں میں کیلشم کی کمی ہے جسم میں ہے بلیڈ میں ہے لیکن ہڈیوں میں کمی ہے اس کے ظاہر ہے اس کے ٹیٹمنٹ آتی ہے ہمارے پاس بہت ساری انجیکشنز آگئے ہیں اب تو ایسے انجیکشنز آگئے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ آپ انجیکشن لگا لیں تو آپ اسے پیزے بچ سکتے ہیں ہر سال ریپیٹ کریں تین مہینے پر لگا لیں وہ اس سے فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے تو یہ اس ٹریٹمنٹ آورتوں کو جن کو بھی یہ تکلیف ہو کسی اچھے ڈاؤسٹر بڑھتے ہیں لیکن کیلشم کی زیادتی بھی نقصان دے ہو بہت نقصان دے ہیں یہ جتنے آپ کو پتہ ہے جتنے سٹونز بنتے ہیں ہمارے تو وہ سارے کیلشم کی ہوتے میں جب سیویل ہاؤسپوری میں تھا تو عدیب عزی صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے پاس زیادہ تر پیشن ایسے ہوتے ہیں کہ سٹون کی جو کیلشم کی ایکسیسیف یوز کی ویسے آ رہے ہیں تو کیلشم زیادہ کھانا بھی صحیح نہیں ہے صحیح بات ہے بلینڈلی نہیں کھانا جب تک ڈاکٹر کھائے آپ کھائیں ورنہ گھرزہ اچھی رکھیں دودھ میں دہی میں پنیر میں بہت کلشم ہے اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمیں کوئی جوڑ لگتی ہے یا سویلنگ ہو جاتی ہے تو ہم ڈاکٹر سے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ کولڈ سپونجنگ کریں کچھ ڈاکٹر ہارڈ کے ساتھ کہتے ہیں کہ گرم مساج کریں تو گرم مساج کہاں ضروری ہے اس کولڈ مساج جو ہے صرف جنرلی یہ وقت کے ساتھ ساتھ جنرلی پہلے زمانے میں آج سے پچیس تیس سال پہلے چلے جائے تو وہاں گرم مساج ہی ہوتا تھا ہاں ہم نے تو بچپن میں یہی دیکھا تھا یہی دیکھا ہے جی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ اگر آپ گرم مساج کریں تو چیچیں پھیلتی ہیں تو سوجن ہمارے ہی ساتھ اور بڑھتی ہے اس لئے کول مساج کریں اسے چیچیں سکرتی ہیں تو جنرلی اگر آپ اس کو اس طرح کریں کہ جنرلی ٹراما میں چوٹ کہیں لگے تو وہاں تو گرم مساج بلکل منائیں نہ کریں نہ کریں وہاں پہ آئیس کمپیشن آپ نے دیکھا کہ میدان میں کھیل میں کس کو چوٹ لگ جاتی ہے وہ برف کا تھیلہ لے کے جاتا ہے اس کے مساج کرتا ہے تو ایکیوٹ کیسز میں تو کبھی بھی نہ کریں وہ تھنڈیا مساج کی ہی ضرورت ہوتی ہے لیکن کوئی کروئنگ بیماری ہے جیسے جوڑوں میں درد جو ہیں ہڈیوں میں دردیں عام طور سے سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے سردیوں میں ہوتا ہے تو وہ درد پہ رہنگرم کرنا چاہتا ہے جی کر سکتے تو یہ بات ہے اور میں نے آپ سے پھر یہ پوچھنا تھا ہم ایک آرثرائٹیس کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک ریموٹوائیڈ آرثرائٹیس بہت چیز بہت کامن ہے وہ بھی فیمیلز میں زیادہ ہے فیمیلز میں زیادہ ہے اور اس میں جب فرق صرف یہ ہے بتا دوں میں کہ وہ چھوٹے جوائنس میں ہوتا ہے چھوٹے جوائنس میں ہاتھ کی انگلیوں میں درد ہوتا ہے صبح اوٹھو تو مٹھی بھن نہیں ہوتی سٹیفنس ہوتی ہے اور جو جوائنس ہم نے ابھی بات کی اس میں بڑے جوانوں مجھر ہوتا ہے یہ ایک میں ہمیں بتانا چلتا ہے چھوٹے جوائنس میں اگر پین ہو اور ارلی ایج میں ہو پچیس تیس سال کے امر میں تو جنرلی وہ رومیٹوائیڈ آرثرائٹیس ہوتا ہے جس کا علاج مشکل ہے جس کا علاج مشکل ہے اور اس میں دوائیاں کافی عرصے تک کھانی پڑتی ہیں آہ ملکہ لائف لونگ ہے جی آلمونس لائف لونگ ہے جبکہ آسٹری آرثرائٹیس اس میں وہ ٹیسٹ جو کر آتے ہیں اس میں رومیٹوائیڈ آرثرائٹیس جی رومیٹوائیڈ فیکٹر کہتے ہیں آرے فیکٹر آرے فیکٹر وہ ضروری نہیں ہے کہ سب میں موجود ہو یہ جنرلی کونس وہ ہے کتابوں میں لگا ہے آٹو امیون ڈیزیز موسٹلی آرڈیوں پہ ہی اثر کرتی ہے آزار رہت ہے سیونٹی فائی پرسن سیلی بی اس میں شامل ہے سیونٹی فائی پرسن جو ہے وہ پوزیٹیو ہوتا آرے فیکٹر ٹوئنٹی فائی پرسن لوگوں میں نیگیٹیو ہوتا ہے اچھا تو یہ پرابلم ہے لیکن ساتھ ساتھ اب وہ پوچھتے ہیں گھزائیں ہمیں کون کونسی کھانی چاہیے گھزائیں صرف یا دھا آشو آرثرائٹیس سے بچھنے کے لیے جی ہڈیوں کے لیے یہ ورلڈ پروون ہے کہ ڈیری پروڈکٹس لینے چاہیے ڈیری پروڈکٹس میں دودھ سب سے اہم ہے دودھ ہے دہی ہے پنیر ہے چیز ہے اور موسمی پھل لیں آپ پھلوں پہ زیادہ دوازہ ہے کولیسٹرول تیل کی چیزیں سے کم سے کم استعمال کریں گرین ویجیٹیبلز بہت اہم ہیں ہمارے لئے گرین ویجیٹیبلز بہت ضرور اور یہ ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ بھی لے سکتے ہیں ایک مردار میں جی پوٹیشیم وغیرہ ان کے لئے زیادہ ہے اس سے بعض اوقات تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ سے عوام کے لئے اور ایکٹیویٹی سے بہت ضروری ہے ڈائیٹ اینڈ ایکٹیویٹی دو چیزیں اگر ہمارے اگر اس پروگرام کے توسط سے ہمارے ناظرین اور سامین تک یہ بات پہنچ جائے کہ ڈائیٹ سے ہی رکھیں اور ایکٹیو رہیں ایکٹیویٹی ضرور ایکسرسائز کوئی ووگ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں یہ کہنا ہے میں بہت مصروف ہوں بہت کام ہے ٹائم نہیں ملتا یہ باتیں چھوڑ دیں اور میں عورتوں کا کہنا ہے میں کام تو بہت کرتی ہوں کچن کا اتنا کام ہے یہ ہے وہ ہے دن بھر بیزی رہتی ہوں یہ بھی صرف فضول ہے ایک ووگ ایک خاص وقت میں پروپر طریقے سے کرنا ہر انسان چاہے وہ مرد ہو عورت ہو بچہ وہ ضروری ہے اچھا یہ ایک تو ہم زمانے میں ہم کمار والے کے پاس چلے جاتے تھے جب کوئی چوڑ لگتی تھی ہڈی کی یا ہڈی ٹوڑ بھی جاتی تھی تو وہ جو نہ سرجر ہیں نہ ڈاکٹر ہیں وہ لوگ اس کے پاس جاتے تو ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں آج بھی جاتے ہوں تو وہ جانا درست ہے یا نہیں ہے گاؤں میں سے شہر میں جاتے ہیں شہر میں بھی جاتے ہیں شہر میں بھی جاتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں بہت سارے پٹی والے بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں دیکھیں وجہ کیا ہے ہڈی جو ہے نا فیکچر کو جو جائے تو خود ہی جڑتی ہے یہ ڈاکٹر نہیں جڑتا ہے اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے صرف ایک جو ہے اس کو بٹھانا پڑتا ہے اب کمار جو ہیں وہ مالش کہتے ہیں وہ مالش میں جو ہوتے ہلڈی چونہ وہ درد کو کھینچ لیتا ہے درد نہیں ہوتا مریض کو سمجھتا صحیح ہو گیا ہمیں اور ہڈی ٹیڑھی میری جڑی جاتی ہے ڈاکٹر یہی کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہڈی کو سیٹ کر دیتا ہے اور پھر پلاسٹر لگا دیتا ہے امموبیلائز کرنا ہوتا ہے اس لئے کمار بہت فائدے میں ہے اس سے کہ ہڈی تو کل جڑ نہیں ہے اور نہ وہ ایک سے کرا وہ کہتا ہے ایک سے نہیں کرا نہ کرا ایک سے منا کرتا ہے وہ تو جوڑوں کا ڈس لوکیشن بھی ہو جائے تو وہ اس کو بھی ٹریٹ کرنے کی اس ہر چیز کو بس یہی اور نہ وہ پڑا لکھا ہے ایکزیکٹلی بلکہ اس کو پہلوان کہتے ہیں میں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں میں ایک سوال کرتا ہوں آپ کا بچہ ہے آپ اسے پٹی والا بنائیں گے اے ڈاکٹر بنائیں گے جب آپ ہوتا ہے ڈاکٹر تو پھر آپ پٹی والا کے پاس جاتے ہیں کیوں جب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر شکریہ رکھ صاحب لیکن جانے کی ایک وچہ صاحب میں آپ کو تاتے ہیں سوری کہ فائننشل فائننشل کی بڑی فائننشل پرابلم ہے صاحب لوگوں کے ساتھ ہمیں خیال کرنا چاہیے پٹی والا سوہ روپے میں دو سو روپے میں پچاس روپے میں پٹی کر دیتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤں پانچ زیادہ بل بن جاتا ہے اچھے ڈاکٹر کے پاس فیس ہے اس کی ایکس رے ہے دوائیاں ہیں لائن میں بیٹنا بھی پڑے گا تو لائن میں چلو وقت تو ہے ان کے پاس لیکن فائننشل پرابلم اتنی ہے اس ویسے لوگ پٹی کے پاس ان کا ہمیں ڈسکریش کرنا چاہیے لیکن اسیو کو بھی دیکھنا پڑے گا ناظرین آپ نے آج ہمارے اس پروگرام میں ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق ایک اچھی تفصیلی گفتگو سنی جس میں جسے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا بلکہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھی واقع ہے تو ہمیں لکھ کر بھیجئے گا ہم انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں اسے ضرور شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب خاتم ہوا ہم اپنے مہمان ڈاکٹر محمد پرویز انجم صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انتہائی مصرفیات کے پاوجود ہمارے لئے وقت نکالا اور ہم سے اپنے مفید معلومات شیئر کی آپ کا یہ بہت بہت شکریہ اپنے مزمان ڈاکٹر منسو نورانی کو اب اجازت دیجئے آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے پروگرام کئے نئے موضوع اور نئے مرض کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ